کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیاں بہت لمبا ہو گیا یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا یعنی علاج معالجہ کرنے والا تو حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر ان کی ساری علامات بتائیں کہ وہ کس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے تو اس طبیب نے کہا کہ جس عورت کے بارے میں یہ علامات بتائی جا رہی ہیں ان پر کسی نے جادو کیا ہے بہرحال تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ حضرت عائشہ کی ایک باندھی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہوں گی تو اس باندھی نے آپ پر جادو کر دیا تاکہ حضرت عائشہ کی وفات جلد ہو جائے اور وہ آزاد ہو سکے بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو عربوں کے ایک مضبوط قبیلے کے ہاتھ ہو بیش دیا اور اس کی قیمت کے بدلے ایک اور غلام کو آزاد کر دیا تو اس وقت